اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارک و سلم سٹوڈنٹس آف تابت تاریہ آپ سے مخاطب ہو ہم نے پچھلے دو چار دنوں سے بینک ری کانسیلیشن سٹیٹمنٹ with the help of revised cash book جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے ایم آرف اور سحیل افضل کی book financial accounting اس کا آج ہم question number 18 جو ہے وہ discuss کرنے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ لیں good luck student کی question number 18 simple bankery conciliation good luck اس طرح سے کہ اگر آپ کا پچھلا کوئی topic clear نہیں ہوا کوئی concept clear نہیں ہوا تو آپ کو اس question کے اندر جا وہ clear کرنے کا موقع مل جائے گا دوبارہ سے تو جناب ہم move کرتے ہیں اپنے question کی طرف اس نے بتایا ایک trader ہے جو اس کا نام ہے اس کا کوئی نام اگر نہیں ہے تو آپ name لکھ کے space دے دیں تو آپ نے برحال format آپ کو بتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو ہم نے جناب یہ سارا کام کرنا ہے account number 1 کا ایک شخص ہے اس کے نام دو account ہیں تو آپ نے یہ سارا کام جو کرنا ہے یہ account number 1 کا جناب کرنا ہے دو account ہے ایک بندے کے تو جب دو account ہے تو دو account کا data بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے یہ جو آپ کو میں نے کام دیا ہے یہ سارا account number 1 کا ہے تو آپ نے account number 1 کو ذہن میں رکھ گیا تو یہ سارا question کرنا ہے تو سوال برہر ہمارے وہ شروع کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں pass book balance overdrawn students بچے میشا یہ رٹہ لگاتے ہیں کہ balance as per pass book ہو تو وہ credit ہوتا ہے بات تو ٹھیک ہے credit ہوتا ہے لیکن کیوں credit ہوتا ہے اس کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ bank کہہ رہا ہے تم میرے اوپر liability ہو balance as per pass book جب bank کہہ نا کہ بھائی میں نے تمہارے پیسے دینے ہیں تو وہ اس بات کو کیسے بولتا ہے bank کہتا ہے balance as per pass book اتنا تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے bank کہہ رہا ہے تم میرے اوپر liability ہو تو جب bank کہے کہ تم میرے اوپر liability ہو تو bank اس کو credit side پر ہی لکھتا لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے pass book balance ہے لیکن overdrawn ہے overdrawn کا مطلب کیا ہے bank کہہ رہا ہے کہ جناب جب تم نے مجھ سے extra پیسے لیے ہوئے ہیں تم میرے لیے asset ہو میں نے تم سے پیسے لینے ہیں تو جب ہم bank کے لیے asset ہوں گے تو definitely bank جو ہے وہ ہمیں کیا کرے گا وہ debit کرے گا اس لیے balance as per pass book overdrawn جو ہے نا وہ ہمیشہ debit side پر لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ bank کی نمائندگی ہو رہی ہے کہ bank کہہ رہا ہے تم میرے asset ہو تم نے مجھ سے extra پیسے نکلوائے ہوئے ہیں میں نے تم سے پیسے واپس لینے ہیں تو تم میرے asset ہو تو لہٰذا یاد رکھیں جو balance as per pass book ہے اور ساتھ میں ہو overdraft یا overdrawn تو یہ جو ہے وہ ہمیشہ debit side پر لکھا جائے گا 60,000 debit side پر کیوں ہوگا کیونکہ bank کہہ رہا ہے کہ تم میرے asset ہو تم نے مجھ سے extra پیسے لیے ہوئے ہیں جناب اس لیے debit side پر ہے دوسرا particular ہے کہتا ہے check drawn check draw کرنے کا مطلب student سمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں جب آپ کو کافی حد تک جو question کا concept ہے transaction کا concept ہے وہ آتا ہوگا تو آپ کے لئے یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا کہ جناب unprecedented check debit ہوتے ہیں تو uncredited check credit ہوتے ہیں یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ یہ rule ہے یہ رٹہ ہے تو آپ اس سے باہر نکلیں اس سے باہر نکلنے کے لئے آپ اپنے concept کو سیکھ لیں تو جناب concept کیا ہے وہ کہہ رہا ہے check drawn check draw کرنے کا مطلب ہے ہم نے کسی کے پیسے دینے تھے ہم نے اس کو پیسے دینے کی بجائے دے دیا check یہ نظر آرہے جناب جی ہم نے کسی کے پیسے دینے تھے تو ہم نے اس کو پیسے دینے کی بجائے جو ہے وہ check دے دیا ہم نے جب اسے check دیا ہم جو گھر میں اپنی cash book بنا رہے ہوتے ہیں جناب ہم نے فوراں سے وہ cash book کھولی اور اس کے bank column میں کس side پر لکھا جناب ہم نے اسے bank column میں credit side پر لکھا credit side پر کیوں کیونکہ جب ہم کسی کو check دیتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس بندے کو check دے دیا ہے یہ جا کے پیسے ہمارے bank سے نکلوالے گا جب یہ بندہ ہمارے bank سے پیسے نکلوائے گا تو اسے ہمارے کون میں کیا ہو جائے گا کمی ہو جائے گی یہ سوچ کے جب ہم نے اسے check دیا تو اس کو کہتے ہیں check جو ہے وہ draw کیا تو جناب ہم نے جب کسی بندے کو check دیا 16000 پے کا تو ہم نے سوچا کہ اس کو check دیا ہے یہ جا کے bank سے پیسے نکلوالے گا جس سے ہمارے کون میں کمی ہو جائے گی لہٰذا اس کو credit کر دو ہم نے اپنی cash book میں bank column میں credit side پر لکھ دیا لیکن کیا ہوا but not presented لیکن اس بندے نے جا کے check bank میں پیش نہیں کیا اور bank سے پیسے بھی نہیں لیے جب bank سے پیسے نہیں لیے تو پھر ہمارے account میں کمی بھی نہیں ہوئی تو جب account میں کمی نہیں ہوئی تو ہم نے اسے واپس جا ہے وہ debit side پر لکھ دینا ہے کتنا جناب 16000 پے یہ ہے ہم نے جو check issue کیا check drawn اور check issue ایک ہی بات ہے check issued ہم نے check issue کیا جس کی payment دینی تھی اس کو check دیا ہم نے سوچا account میں کمی ہو گئی ہے لیکن اس نے جا کے bank سے پیسے نہیں نکلوائے تو کمی نہیں ہوئی واپس debit side پر لکھا اور اب ہم نے یہاں لکھ دیا check issued but not presented for payment ہم نے check دے دیا تھا میرے بھائی جا کے پیسے لے لو لیکن اس نے وہ check جا کے bank میں پیش نہیں کیا bank سے payment نہیں لی account میں کمی نہیں ہوئی so ہم نے تو اسے credit کر دیا واتا کہ ہم نے issue کیا ہے ہمارے گونڈ میں کمی ہو گیا ہے لیکن اصل میں کمی نہیں اور اس تو واپس ہم نے اسے debit side پر لکھ دیا next step check paid into bank paid into bank کا مطلب ہوتا ہے ہم نے check bank میں جمع کروا دیا جب ہم نے check bank میں جمع کروا دیا تو ہم نے تو ظاہر ہے گھارہ آکے cash book میں note کرنا ہے اور ہم نے note کیا کتنا ہم نے جناب 28,000 روپیان ہم نے سوچا ہم بینک میں گئے تھے جا کے check جمع کروا کے آئے ہیں جس سے ہمارے گونڈ میں اضافہ ہو گیا ہے تو ہم اس کو debit کر دیتے ہیں ہم نے تو یہ سوچ کے کر دیا debit لیکن کہتا ہے کیا ہوا کہتا ہے check paid into bank check bank میں جمع کروایا but not entered in cash book ok جی یہ یہاں پر تھوڑا سا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے check paid into bank ہم نے check bank میں جمع کروایا but not credited لیکن bank نے اسے credit نہیں کیا ہاں ہم نے جب check جمع کروایا تھا تو ہم نے سوچا تھا اضافہ ہو گیا لیکن bank نے ہمارے account کو credit نہیں کیا ابھی ہمارے account کو bank نے credit نہیں کیا تو اس کا کیا مطلب ہے students آپ کو تھوڑی دیر کے لیے bank بننا پڑے گا آپ بن جائیں bank فرض کریں جناب آپ bank ہیں یہ ہے جی book of bank یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ جناب رٹہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں دو منٹ کا یہ سوال ہے تو جناب ہوا کیا آپ bank ہیں آپ کے پاس ایک بندہ ہوتا ہے وہ کیا آپ کو پیسے جمع کرواتا ہے جب وہ آپ کو پیسے جمع کرواتا ہے تو آپ پتہ کے entry pass کرتے ہیں آپ کہتے ہیں cash account debit اور اس بندے کا نام credit فرض کریں اس کا نام اسلم ہے تو اسلم account credit آپ سے پوچھا جائے جناب آپ bank ہیں آپ نے cash کو کیوں debit کیا ہے تو آپ کہیں گے جناب cash یہ ہمارے asset ہے ہمارے asset میں اضافہ ہو گیا ہے asset میں اضافہ ہو تو اس لئے debit کیا آپ سے پوچھا گیا آپ نے اس بندے کے نام کو کیوں credit کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ بندہ جو ہے یہ ہمارے لئے کیا بن گیا ہے liability کیونکہ اس نے آج ہمیں پیسے جمع کروے ہیں تو کل کو یہ پیسے واپس بھی لینے ہیں تو جب اس نے پیسے واپس لینے ہیں تو وہ آپ کے لئے جو ہے وہ liability ہے آپ اس لئے بطور bank آپ کہہ رہے ہیں آپ bank کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ مارے لئے liability ہے اس نے ہم سے پیسے واپس لینے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے پاس پیسے جمع کرواتا ہے تو آپ بطور bank اس کے account کو credit کر دیتے ہیں جب آپ اس کے account کو credit کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کے account میں اضافہ ہو گیا ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں not credit by bank bank نے credit نہیں کیا جب bank credit نہیں گوا تو اس کا مطلب bank اس کو اپنی لائیبیلٹی بھی نہیں سمجھ رہا جب bank اپنی لائیبیلٹی نہیں سمجھ رہا تو اس کا مطلب اس بندے کے account میں اضافہ بھی نہیں ہوا تو جب اضافہ نہیں ہوا تو ہم تو سوچ رہے تھے کہ جناب ہم نے بنک میں پیسے جمع کرو ہمارے ть account میں اضافہ ہو گیا لیکن bank نے ہمارے ایک 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 ا جناب سائن گلت ہو ڈیٹ ٹھیک نہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیک جو ہے وہ آپ کے ایک آگون میں ٹرانسفر نہیں ہوا سو ہم نے اسے ڈیبٹ کیا تھا ہم اب اسے واپس جو ہے وہ کریڈٹ کر دیں گے تو جناب ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن روپیس سے یہ کریڈٹ ہو جائے گا اس کو کہا جائے گا چیک پیڈ انٹو بینک چیک پیڈ انٹو بینک چیک بینک میں جمع کروایا بٹ نوٹ کریڈٹیڈ بائی بینک لیکن بینک نے ہمارے اکاؤنٹ کو کریڈٹ نہیں کیا جب بینک نے کریڈٹ نہیں کیا تو مطلب یہ کہ ہم بینکیوں پر لائیبیلٹی نہیں بنے جب بینکیوں پر ہم لائیبیلٹی نہیں بنے تو اس کا مطلب ہمارے کاؤنٹ میں اضافہ بھی نہیں ہوا سو واپس ہم نے اسے کریڈٹ سائٹ پر لکھ دیا یہ آنے کریڈٹ چیک ہی ہے نیکس بیٹا ہمارے پاس ہے کہتا ہے انٹرسٹ ڈیپٹیڈ بائی بینک بینک نے انٹرسٹ ڈیپٹ کیا بٹ نوٹ انٹرڈ انٹرڈ کیش بک یٹ لیکن ابھی تک کیش بک میں نوڈ نہیں ہوا یہ انٹرسٹ ڈیپٹیڈ بائی بینک کا مطلب کیا ہے بھائی دیکھیں ہم نے جب بینک سے ایکسٹر پیسے لیے ہو کرزہ لیا ہو تو پھر ہم نے اس کے اوپر بینک کو سود دینا ہوتا ہے تو بینک نے جب ہم سے سود لینے تو اس سے ہمارے کاؤڈ میں کمی ہونی ہے تو بینک جب ہمارے کاؤڈ کو ڈیپٹ کر رہا ہے انٹرسٹ کی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ بینک کہہ رہا ہے تم میری لیابیلٹی کم ہو گئے ہو تو ہم جتنی لیابیلٹی کم ہو گئے اتنے پیسے بینک نے ہمیں کم دینے ہیں مطلب یہ ہے کہ بینک آپ کو جب بھی ڈیپٹ کرتا ہے تو بینک یہ کہتا ہے تم میری لیابیلٹی نہیں ہو اس لیے میں ڈیپٹ کر رہا ہوں لیابیلٹی میں کمی ہوتی ہے تو جب ہمیں بینک ڈیپٹ کر کے اپنی لیابیلٹی کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے ایسٹ میں کمی ہو رہی ہے اور جب ایسٹ میں کمی ہو تو جناب ہم اسے جو ہے وہ credit کر دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا bank جب بھی آپ سے interest لے گا تو اس سے آپ کے account میں کمی ہوگی اور جب آپ کے account میں کمی ہوگی تو جناب اس کو آپ credit کریں گے 1600 سے credit ہو گیا تو جناب یہاں لکھا جائے گا interest charge by bank bank نے ہم سے interest charge کیا bank نے جب ہم سے interest charge کیا تو اس سے ہمارے account میں کمی ہوگئی لے جی second last ہے کہتے ہیں transfer from account number 2 to account number 1 یہ کام ہم کس account کا کہہ رہے ہیں one کا تو کہہ رہے ہیں transfer from account number 2 to account number 1 account number 2 سے account number 1 میں پیسے transfer ہوئے ہیں by bank bank کی طرف سے but not entity in cash book آپ نے ابھی تک note ہی نہیں کیا بھائی آپ کے account number 2 سے پیسے account number 1 میں آگئے ہیں تو account number 1 کا ہم کام کر رہے ہیں تو account number 1 میں تو اضافہ ہو گیا ہے تو جب account number 1 میں اضافہ ہوئے تو آپ نے بھی تک note نہیں کیا تو کریں نا note جناب ہمارے account میں اضافہ ہو گیا تو ہم یہاں لکھیں گے transfer from account number 1 sorry account number account number 2 to account number 1 account number 2 سے پیسے account number 1 میں آئے جس سے account number 1 میں اضافہ ہوا ہم نے اس کو debit کر دیا لیں جی last ہے ہمارے پاس کہہ رہا ہے bank charges debited by the bank but not entered in cash book bank نے ہم سے اپنے service charges لیے ہیں bank جب بھی ہم سے charges لے تو اس سے ہمارے account میں کمی ہوتی ہے جب ہمارے account میں کمی ہو تو ہم اس کو credit کرتے ہیں تو جناب bank charges bank نے ہم سے charges لیے جس سے ہمارے account میں کمی ہو گئی ہمارے account میں کمی ہوئی تو انہیں اسے credit کرنا ہے یہ جناب علیہ ہمارا مکمل question ہے اب آپ کریں اس کا total بڑی side debit side 88,000 ہماری debit side 88,000 چھوٹے والی اس میں سے minus کر دی تو کیا جواب آ گیا 583 60 یہ جناب ہمارے پاس جواب ہے اس کو ہم نے کہنا ہے balance as per cash book کیونکہ اوپر ہے pass book تو نیچے cash book اور cash book کا balance تو ہم نے پڑا ہوئے debit ہوتا ہے لیکن یہ کس side پہ ہے credit side اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ overdraft ہے overdraft تو جناب بینک کہہ رہا تھا میں نے تم سے 60,000 روپے لینے ہم نے جب سارا حساب کیا تو ہم نے پتا چلا نہیں جناب ہے 58,000 360 روپے ہے تو یہ جناب آپ کو simple bank reconciliation سیکھنے کا موقع ملا for more videos keep watching آفتاب اتری